نبی علیہ السلام تحقیق میں مومنہ تحسان کیتا ہے کہ اونہ دے ویچ اونہ دے ویچوں ایک رسول مموز فرما دیتا ہے نبی علیہ السلام تھی تشریف آوری تھی سارے لوگاں واسدے سی یا یوہن ناس انہا خلقناکم اے لوگو میں تم نے سب کی طرف ایک رسول حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے تحسان اللہ کی تشریف آوری تو سب کے لئے تھی لیکن احسان صرف مومنین کے آگے جتایا جا رہا ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس لئے کہ احسان اس کے آگے جتایا جاتا ہے جو کسی نعمت کی قدر کو جانتا ہو جو کسی نعمت کی قدر کو جانتا ہو اس لئے رسول اللہ کی تشریف آوری تو سب لوگوں کے سامنے تھی سب لوگوں کے لئے تھی لیکن احسان مومنین کے آگے جتایا ہے اس لئے آج مومنین اپنے گھروں سے نکل کر گلی گلی کچھے کچھے میں یہ صدایں لگا رہے ہیں آمد مشتحہ مرحبا 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 آمد مستحہ مرحبا مرحبا آمد مستحہ سرکار کی آمد مرحبا مدنی کی آمد سونے کی آمد مرحبا ملتے کی آمد الحمدللہ جب تک دم میں دم ہے علیہ حضرت نے کہا تھا رہے گا یوں ہی ان کا چلکہ رہے گا یوں ہی ان کا چلکہ رہے گا یوں ہی ان کا چلے تھا کہ ہو جائیں جل جانے والے جب تک اہل سنہ و جماعت زندہ ہیں ہم الحمدللہ اور بالخصوص راجڑ کی انتظامیہ کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ چھوٹے بچے یہ چھوٹے بچے یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف کیا وہ شرابتوں کے لئے آئے ہیں یا کسی اور کے لئے آئے ہیں اصل میں ہم نے ختم نبوت کا مسئلہ اور تحفظ نبوت رسالت کا مسئلہ ان بچوں کے سینوں میں سوانا ہے اس لئے کہ جب یہ نوجوان ہو تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں گار کر رہے ہیں مجموانہ جنابات 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 جنابات